موسکار بہت بہت سواکتہ آپ سبھی کا یہ وقت ہوا ہے پرائیم ڈیبیٹ کا آپ کے ساتھ میں روین سنگھ اور آج کا مدہ آج کا سوال جس پر پرائیم ڈیبیٹ کی چرچہ کریں گے چناوی مزدھار گھیراو سے ہوگا بیڑا پاس جی ہاں مشن 23 کے لیے بی جے پی اور کانگریس نے رن نیتی بنانی شروع کر دی ہے باقاعدہ اس کو دھار دیا جائے کل بی جے پی کانگریس کے خلاف یا کہیں کہ سرکار کے خلاف کانون ویبستہ کرپشن تیپر لی جیسے مردوں کو لے کر جیپور میں مہا گھیراو کرے گی مہا گھیراو بی جے پی کیلئے پرتشتہ کا پرشن بنا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مہا گھیراو کو سفل بنانے کے لیے منڈل ستر سے لے کر پردیش ستر کے نیتا جھٹے ہوئے ہیں کانگریس اس تلیاری کو دیکار کی قواید بتا رہی ہے اسے مددے پر کریں گے چرچہ پہلے دیکھتے ہیں یہ چھوٹی سرکتے ہیں جناوی سنگرام بی جے پی کا کل جیپور میں مہا گھیراو جیپور میں مہا گھیراو کرنے والے ہیں کانگریس اور گھلود سرکار کے خلاف کانون ویبستہ کرپشن پیپر لیگ جیسے مددوں پر بھاجپا کرے گی پردرشن بی جے پی نے کہا ہاہاکار نہیں سہے گا راجستان کانگریس کا تنس فلوپ ثابت ہوگا بی جے پی کا کل ہونے والا مہا گھیراو چناوی مجدھار گھیراو سے ہوگا بیڑا پار اور اسی مددے پر چرچہ کے لیے چار مہمانوں کو ہمنترت کرتے ہیں ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں لکشمیکان بھاردواج جی پروکتہ ہیں بی جے پی کیا آپ کا سواغت پیادرشی بھٹناگر جی پروکتہ کانگریس کی بہت بہت سواغت آپ کا بھی اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سنگیتا پرونیندر جی راجنیتک وشلشک کے طور پر سنگیتا جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے اور اس کے علاوہ پارٹی نے کس طرح کی کل کے لیے تیاری کی ہے تاکہ کل نہیں سہے گا بی جے پی ابھیان نہ لگے نہیں سہے گا راجستان مہم لگے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی تو جنتہ کے سنگرش کے آواز اٹھا رہی ہے اور پورے راجستان میں جو کانگریس پارٹی کی پچپن مہینوں کی سرکار نے جو راجستان کی جنتہ کے اوپر اتیاجار کیے ہیں جو پیپر لیگ کیے ہیں جو اپراد بڑے ہیں جس طرح کی پورے سامپردائک دنگوں سے پورا راجستان جھلوس رہا ہے اس کے خلاف راجستان کی جنتہ آواز بن کر اٹھ چکی ہے ہم تو کیونکہ اس آواز کو اپنا ساتھ دے رہے ہیں راجستان بھر میں کانگریس پارٹی کے خلاف جس طرح کا آکروس ہے اس آکروس کو آواز دینے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا سب کارے کرتا کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی پرمو ویپکسی دل ہے راجستان میں اور یہ ہماری جمعہ داری ہے کہ ہم جنتہ پیڑی جنتہ کی آواز بنیں اس کے ساتھ کھڑے ہوں اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی کا پرتیک کارے کرتا اس کانگریس سرکار کے خلاف بگل بجانے کل جیپور میں آئے بھارتی جنتہ پارٹی کا کارے کرتا آئے گا بلکہ راجستان کی جنتہ لاکھوں کی سنکھیا میں کل راجستان کے مکھ ملتری کو چہتانے کے لیے جیپور میں اکٹا ہوگی دو سے لے کے لنے میں تک لاکھوں میں امید کر رہے ہیں آپ کل دیکھ لیجئے گا راجستان کی جنتہ جنہ پر آئے گی زیرو کتنی ہوتی ہے کتنی مجھے ایک مدب میں جاننا چاہیے ہوں لکشمی کان جی کی پارٹی یہ تیہ کر کے چل رہی ہے کی بھئی اتنے لوگ آئیں گے چاہے وہ بیجے بیکار کرتا ہیں یا آم جن جیسا آپ دعویٰ کر رہے ہیں کی بھئی تب ہمارا یہ پورا کا پورا جو ابھیان ہے وہ سفل ہوگا تو پارٹی نے کچھ سوچا ہوگا نا کی کس طرح سے کیا آپ کا پیمانہ ہوگا کیا بینچ مار ہوگا کل کس ابھیان کو لے کر سفلتہ کو لے کر دیکھیں رویندری جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم راجستان میں وپکسی پارٹی ہیں اور یہ آپ کی بھی جمعیداری بنتی ہے کہ وپکس کی پارٹی کا جب پروکتہ بول رہا ہو جنتہ کی آواز بن کر بول رہا ہو تو کم سے کم اس کی بات نہیں کاٹ کر اس کی بات تو سنی جائے ہم بھارتی جنتہ پارٹی دیکھیں ذمہ داری مت بتائیے آرام سے میں سوال آپ سے کر رہا ہوں اس کا جواب میرے کو دیجئے کیونکہ میں شروع میں یہ سوال پوچھ رہا تھا ایک بینچ مار بتائیے میں نہیں روک رہا ہوں آپ کو جواب دیجئے کیا بینچ مارک ہے آپ کو بھارتی جنتہ پارٹی راجستان کی جنتہ کی آواز بن کر کل جیپور کی سڑکوں پر اترے گی لاکھوں کی سنکھیا میں راجستان کی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتار راجستان کی نکمی کونگری سرکار کے خلاف جیپور میں بگل بجائیں گے سچی والے کو گھیریں گے راجستان کے مکھے منتری جس نے تین جس نے چوپچپن مہینے میں راجستان کی جنتہ پر جو انہاچار اتیاچار کیا ہے جو اپراد راجستان میں بڑا ہے بہن بیٹیوں کی اسمت لوٹی جا رہی ہے ان کی حتیائے ہو رہی ہے ان کے اوپر تجاب ڈالا جا رہا ہے جس طرح یواؤں کے بھوشے کے ساتھ کھلوار کر کے گونیس پرکشہوں کی پیپر لیگ کر گئے ہیں جس طرح برشتاچار آکنٹھ راجستان میں فیلا ہوا ہے راجستان کے مکھے منتری جس بھون میں بیٹھتے ہیں سچی والے میں وہاں کے بابو کے کمرے میں سے دو لاکھ تیس ہزار روپے اور دو ترور تیس لاکھ تیس لاکھ روپے اور ایک کلو سونا ملتا ہے یہ جو استطی راجستان کی بنی ہے اس کے خلاف راجستان کی جنتہ اب جاگ چکی اب اٹھ چکی ہے اور اس کے آواز بن کر بھارتی جنتہ پارٹی کل زبجیپور کی سڑکوں پر اترے گی سچی والے کو گھیرے گی راجستان کے مکھے منتری کانگریس پارٹی کی سرکار کو چیتائے گی اور یہ جو بڑے بڑے بول آپ کے چینل کے اوپر اپی میں دیکھ رہا تھا کانگریس پارٹی کے جو نیتہ منتری بول رہے ہیں جو راجستان کی جنتہ کو لوٹنے کے بعد بول رہے ہیں ان کو یاد رکھ لینا چاہیے آج ہماری چیتاونی کہ کل وہ نیند کی گولی لے کر سوئے کیونکہ اتنی جنتہ جیپور میں آئے گی کہ ان کو نیند نہیں آنے والی ہے جو اتیاچار پچپن مہینے سے ایک طرفہ کانگریس پارٹی کی سرکار نے راجستان کی جنتہ کے اوپر کیے ہیں اس کا جواب لینے آ رہی ہے جو برسٹاچار انہوں نے پورے پچپن مہینے میں راجستان میں پھیلا رکھا اس کا جواب لینے کے لیے آ رہی ہے اب نہیں سہے گا راجستان راجستان نے ٹھان لیا ہے پیپر لیک کے خلاف جو اتیاچار وہ نہیں سہے گا جو اپراد کے خلاف لڑائی ہے اب جو اپراد راجستان میں ہے اس کو نہیں سہے گا راجستان نہیں سہے گا اس ابھیان کو لے کر راجستان کی لاکھوں کی سنکھیا میں جنتہ کل جیپور آئے گی کونگریس کی سرکار تیار رہے جس طرح کا اس کا آچرن ہے جس طرح کی اس کی آراجکتہ ہے اور جس طرح کا اس کا یہ جو سبحاؤ ہے جنتہ کی آواز کو کچلنے کا وہ پوری تیاری رکھے جنتہ کی آواز کو کچلنے کا جو ابھیان انہوں نے پچپن مہینے سے چلا رکھا ہے کل بھی اس کی تیاری رکھے لیکن انتیم ساس تک لڑیں گے بھارتی جنتہ پارٹی راجستان کی جنتہ کی آواز بن کر لڑے گی اور پرجو اور طاقت کے ساتھ لڑے گی میں پوچھ لوں آگے سوال باقی اور تین مہمان بھی ہیں پریادر شیجی سوال آپ سے یہ بتائیں کہ سی پی جوشی جی نے کہا ہے پردیش ادھیکش بی جے پی کی سرکار کے خلاف یہ اب تک کا سب سے بڑا پردرشن ہوگا اور آپ نے ابھی یہاں لکشمیکان جی کو بھی سنا جو آروپ انہوں نے لگائے اور کل ایک دم لاکھوں کی سنکھیا میں آم جن اور بی جے پی کار کرتا سڑکوں پر اترے گا تو آپ لوگوں کی کیا تیاری ہے جو بی جے پی جن مدنوں کو لے کر سامنے آ رہی ہے اس کے کاٹ کی اور کل کے اس پردرشن کو جس طرح سے بی جے پی دعویٰ کر رہے گی کامیاب ہوگا سب سے بڑا پردرشن ہوگا تو اس کو کیسے آپ سنبھالیں دیکھیں بھارتی جنٹا پارٹی کے ماننی ادھیاکش اور ان کے چھوٹا بڑا سارے کارے کرتا کوئی بھی پروگرام کرتے ہیں اس طریقے سے بڑی بڑی گوشنہ کرتے ہیں پر ان کی حقیقت تو خالی کرسیاں ہیں آپ خود ہی دیکھ لیتے ہیں ساری دیش کی میڈیا دکھاتی ہے موڈی جی آئے چاہے سی بھی جوشی جی آئے انہوں کی سب کی خالی کرسیاں اور انہوں کا جو جنٹا کے مدنے ان کا سمرتہ رہے ہیں ان کا وشواش ہے یہ تو ان کو پتا ہے تب ہی تو ان کو بار بار بولنا پڑ رہا ہے کہ ہم بہت بھیڑ لے کے آئیں گے ہم بہت بھیڑ لے کے آئیں گے کیونکہ آج تک تو لانی پائے اب دیکھ لیتے ہیں یہ کل کیا کام کریں گے وہ بھی کل سامنے آ جائے گا ہمیں تو پوری امید ہے کہ جنٹا ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور ان کا اصلی چہرہ کیند میں موڈی جی نے اور راجستان کی جو یہ وفل ویبخش ہے اس کے مادیم سے جنٹا کو پتا چلیا کہ ان کے پاس میں خود کا کوئی ویزن کوئی سوچ کوئی نیتی کوئی ویچار کوئی مدہ نہیں ہے یہ ادھر موڈی جی کا بہشان ہو چاہے ان کے سی پی جوشن جی کا بہشان ہو چاہے ان کے کام کرے کرتا ہے یہ صرف کونگریس کو کوسنے کا کام کرتا ہے پر ان کی کیا ویچار دارا ہے ان کا کیا دیش کا چنتک لیے کیا ویزن ہے وہ یہ نہیں بتا بھیڑ کو پیمانے کے طور پر دیکھ رہے ہیں لیکن کانون ویوستہ محلہ اپراد کرپشن پیپر لیگ ویروزگاری بھتتا یہ تمام مدے بھی ہیں ان کو آپ کیوں نہیں ایڈرس کرنا چاہتے ہیں بلکل میں بلکل بلکل میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں دیکھئے مانانیہ مکہ منتری جی نے یہ جیسے کانگریس کا ساشن رائستان میں سٹارٹ ہوا تھا اسی سمیں کہہ دیا تھا کہ ہم رائستان میں جیرو ٹولریشن پولیسی کی تحت برشتہ چار کے خلاف آئیں گے چاہے کسی بھی اس طرح کا ویکتی ہے اس کو چھوڑا نہیں جائے گا ہم نے زیادہ لوگوں کو پکڑا ہم نے اپراد ہو کی اور برشتہ چار کی روک تھام کے لیے ہم نے زیادہ لوگوں کو پکڑا چاہے نیتا ہو چاہے ادھکاری ہو تو آج ہی ہمارے خلاب ہی اس کو اپیوگ لے رہے ہیں پنتو یہ جنتا اچھی طریقے سے سمجھ گئی ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارے کال کے اندر جو برشتہ چار تھا جو آراجکتہ تھی اسی کے قارن تو ان کا ساشن گیا آج یہ اس کو بھول کر ہم کو آئینہ دکھا رہے ہیں جبکہ ہم تو کس لیے آئینہ دکھا رہے ہیں نا سر آپ ساڑھے چار سال سے سرکار میں ہیں وہ تو وپکش میں ہیں ان کو آئینہ جنتا نے دکھا دیا اب آئینہ جنتا کس کو دکھاتی ہے کس کو سراکھو بٹاتی ہے وہی دیکھنے والی بات ہوگی سنگیتہ پرنویند جی میں ہم آپ سے سوال کرنا چاہوں گا بی جے پی کا یہ دعویٰ کی لاکھوں کی سنخیہ میں کل پردرشن میں لوگ شامل ہوں گے عام لوگ شامل ہوں گے بی جے پی کارکرتہ شامل ہوں گے اور کانگریس کا یہ کہنا کہ ان کی سبھاؤں میں ان کے پردرشنوں میں بھیڑ نہیں آتی کیا بھیڑ ہی پیمانہ ہے مددوں کو اٹھانے کا یا جس طرح سے بی جے پی بھیڑ آنا آوشک اس لیے ہے کیونکہ بھیڑ ہوتی ہے کارکرتہوں کی یہ عام لوگ سڑک چلتے لوگ نہیں ہوتے ہیں جو آتے ہیں بی جے پی ایک کارڈر بیس پارٹی ہے جو لوگ آئیں گے بٹ آبیوس ہے ان کے پارٹی ان کے کارڈر سے جڑے دے لوگ آتے ہیں ایسے لوگوں کا آنا آوشک ہے کیونکہ ماہول بنتا ہے وپکش میں اوڑ جا آتی ہے کارکرتہ میں جوش آتا ہے اور چناؤ کے پہلے ایک دم اتصاہ کا سا ماہول وپکش میں بنتا ہے کہ اب انہیں سختہ میں آنا ہے لیکن بھیڑ کا پیمانہ جو بات کی جا رہی ہے بھیڑ کا پیمانہ چلیے بہت سمپل میٹس کر لیتے ہیں ہم پرانے آکڑوں پہ بھی جائیں تو تیتیز زلے ہے راجستان میں ہر زلے سے دو ڈھائی ہزار لوگ بھی آ گئے تو لاکہ آکڑا تو پہنچ گیا اور اتنا تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر زلے سے آئیں گے تو لاکھ کا آکڑا پار کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اور لاکھ لوگ اگر آ جاتے ہیں تو ہاں رازدانی کی سڑکیں جامپ ہوگی رازدانی کی ویبستہ بگڑے گی لیکن اس سب گیڑ اور پیمانہ اور ان سب سے ہٹ کر کے کیوں نہ اس پردرشن کو دو الگ نظر سے دیکھا جائیں پہلی نظر تو یہ ہے یہ دیکھا جائے کہ یہ جو سارے مددے ہیں دلت اتیچار کے مہلاؤں کے اوپر اتیچار کے پیپر لیگ کے برشتہ چار کے کرپشن ہو رہا ہے یہ سارے وہ مددے ہیں جو عام جنتہ سے جڑے ہوئے ہیں اور بی جی پی نے ان کو آیا ہے یہ ایک جیسے جائے پیپر لیگ کا ماملہ ہو بھرتیوں کا ماملہ ہو یوہاں اپنے آپ سڑکوں پہ اترے ہیں بیروزگاروں کے سنگٹن کے مطلب چھتر چھائیہ میں ہزاروں لوگ نکل کر کے آئے ہیں تو پارٹی نے مددے تو بلکل صحیح چنے ہیں لیکن ساتھ میں بی جی پی کے ساتھ ایک چنوٹی ہے کیا یہ کھنڈ کھنڈ ہوتی جو عاروب لگ رہے ہیں کہ پارٹی ہے کیا یہ عاروب جو لگ رہا ہے کہ اگنی پریقشہ ہے سی پی جوشی کی کیا ان سب کے سب امتحانوں کو پارٹی پار کر لے گی مکہ منتری کے دعویدار درجن بھر ہیں کیا سب کے سب ایک ساتھ ہاتھ سے ہاتھ جڑے کندے سے کندہ ملائے کل سڑکوں پہ اترتے دکھیں گے کتنے پورو منتری ہوں گے کتنے ورطمان منتری ہوں گے کتنے پورو درج ہوں گے کتنے مکہ منتری کے دعویدار ہیں دیکھنا جنتہ کو یہ بھی ہے مطل صاحب کے پاس آتا ہوں میں لیکن یہ جواب لے لیتا ہوں جو سنگیتہ مہم نے اٹھایا ہے بتائیے بھاردوار صاحب دیکھیں میں تو آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کے سارے نیتہ سارے کارے کرتا بھلے چاہے وہ ویدان سبا ہو بھلے چاہے وہ سڑک ہو راجستان کی جنتہ کی پچھلے پچپن مہینوں میں آواز بن کر لڑ رہے ہیں اب کل کی جو پردشن ہے اس میں بھی بڑی سنگیہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ کارے کرتا بھدھائیک سانساد پورو منتری سب سامل ہوں گے لیکن آپ یہ مان کر چلئے میں پھر آپ کو دور آ رہا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کے لڑائی نہیں ہے یہ لڑائی راجستان کی جنتہ لڑ رہی ہے ہم تو اس راجستان کی جنتہ کی لڑائی کو اپنی آواز دے رہے ہیں اپنی اس کے سنگرش کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک ابھیان چلایا ہے کہ اب نہیں سہے گا راجستان اس نیرن کس سرکار کو اس نکمی سرکار کو اس اراجک سرکار کو جس سرکار نے کے راج میں دس لاکھ سے زیادہ مقدمے درز ہو گئے ہوں جس سرکار کے رات میں ایک لاکھ نبی ہزار سے زیادہ مائلہ تیچار کے مقدمے درز ہوئے ہوں سنگیتا جی یہ پوچھنا چاہ رہی تھی جیسے آپ نے کہا نا کہ جنتا کی آواز بن کر ہم پیچھے کھڑیں تو وہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ جنتا پیچھے مر کر اگر دیکھتی ہے تو بی جے پی کے سارے نیتا ایک جوٹ ہوتے ہوئے کندے سے کندے ملا کر وہاں پر دکھائی دیتے ہیں مطلب کل کو ہم جب شام کو چرچہ کریں گے تو پھر اس پر چرچہ نہ ہو کہ وہ نیتا کیوں نہیں آئی تھی یا وہ نیتا کیوں نہیں آئے تھے ایک جنتا جنتا کو بھی دکھنی چاہیے بی جے پی کے اوپر تب ہی جنتا یہ مان کر چلے گی کہیں ہم آگے چلتے ہیں پھر پیچھے مر کر دیکھے تو سب وہاں سے الگ ہو جائے ایک جنتا دکھے گی بی جے پی ایسا ہے کون کس ادھکار سے لڑے گا کون کس ستان پر لڑے گا یہ تو بھارتی جنتا پارٹی کا نیتے تو تیہ کرتا ہے اس کی اپنی رنیتی تیہ کرتا ہے لیکن آواز اگر بھارتی جنتا پارٹی کا ادھکش کھڑا ہو کر کوئی بات کہتا ہے تو اس کا مطلب بھارتی جنتا پارٹی کے سارے ایسے مطلب صاحب مجھے بتائے بی جے پی کتنی ایک جھٹتا نظر آ رہی ہے آپ کو اور کل کا پردرشن شام تک کیا کچھ تیہ کرنے جا رہا ہے بی جے پی کے لحاظ سے کیسا یہ پردرشن رہا اور کانگریس نے کیسے اس کی کارٹ ڈھونڈی آیا کانگریس کیا تیاری اس کو لے کر کر رہی ہے اب جب دان سوا چناؤ میں مشکل سے تین مہینے رہ گئے ہیں تو ایسی ستیتی میں سوابی کہ دونوں بڑے جو راجتی تک دل ہیں وہ اپنی اپنی گتی بھی دیا کر رہے ہیں بھارتی انسا پارٹی کل کیا نام سے سچے والے ہیں کہ مہا گیراؤ کرنے جا رہی ہے تو اس کے بعد میں جو کانگریس ہے ہم نے دیکھا کہ 9 اگست کو راہول گاندی جی بھی کیا مانگڑ آ رہے ہیں اور اپنی گتی دیا کریں گے اور آج ہی کیا نام سے مدوسیسان مستری کو تھوڑے دیر پہلے ہی ابھی راجستان کا کانگریس نے سینئر پر وک شکنا ہے تو یہ گتی بھی نہیں ہے اب جاتک جو سوال آپ نے بھارتی انتا پارٹی کے بارے میں پوچھا تو میرا اگنا ہے کہ چونکہ بھارتی انتا پارٹی کے پاس چونکہ بھپکش میں ہے تو ان کے پاس کئی مددے ہیں چاہے وہ پیپر لیگ کا ہو چاہے وہ برسچا چار کا ہو چاہے وہ لال ڈائری کا ہو یا اور دوسرے جو مددے ہیں وہ ان کے پاس مددے ہیں جن کو اس بات کی کوشش کریں گے کہ جنتا تک ہم لے جائیں اور جنتا کا جھان آکرشش کریں سناو سے پہلے پہلے لیکن ایک سوال ایک جڑتا کا ہے اس اندر بھارتی انتا پارٹی کے پور کہنام سے منتری بھی رہ چکے ہیں آلانکہ ابھی وہ بھاجپا میں نہیں ہیں لیکن انہوں نے آج ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھسندرہ راجے کی اپیقشا کرنا بھارتی انتا پارٹی کو بھاری پڑے پہلے بھی کہہ چکے ہوئے یہ بات کو چھوڑے دن پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہ بھارتی انتا پارٹی میں شامل ہوں گے لیکن ماں گے رہا ہوں کہ پہلے اس طرح کا بیان آنا مجھے لگتا ہے کہ کیا نام سے بھارتی انتا پارٹی کو بھی اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہو جانے والے دنوں میں ان کے نیتا اس طرح کا اور بھی کوئی بیوار کریں لیکن جاتا کانگریس سے بات ہے آپ نے کہا کہ کانگریس اس کو کیسے مقاملہ کرے کہ تو مجھے لگتا ہے کہ آج ہی ہم دیکھیں کہ مکہ منتری جی سے ای آر سی پی کے معاملے جو تیرہ جلے پروابیت ہیں جو بھارتی انتا پارٹی ان کو کاؤنٹر کر رہی ہے جو بیپس کی بھومی کا نبا رہی ہے اس میں ان کا بھی یوگدان ہو اور وہ بتائے کہ جو سرکار ہے وہ کیا نام سے یوگدان ہی کر رہی ہے پریادرشی بھتناگر جی یہ بتائیں کہ بی جے پی کا یہ کہنا کہ مہلا مورچہ بی جے پی کی جب جائپور میں پردرشن کرتی ہے تو ان کے اوپر لاتھیاں برسائی جاتی ہیں اگر یوہاں اترتا ہے اجوہر میں تو ان کے پر لاتھیاں برسائی جاتی ہیں آپ کے سرکار میں منطری ہماری راجستان کی سرکار یہ ان کا کہنا ہے کہ پولیس سے بی جے پی بے وجہ تکرانے کی کوشش کرتی ہے دیکھئے کانون کو یہ ہاتھ میں لیں گے تو کانون کے دائرے میں جو بھی اگی پرکریہ وہ اپنائی جائے گی آپ نے دیکھا ہوگا کس پرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی کی مہلا نیتا نے کس پرکار سے انہوں نے اپنے کانون کو ہاتھ میں لیا اس کے باوجود بھی یہ ایسی امید کرتے ہیں اگر یہ کسی کو ماریں گے اپنے کسی بجر کو ماریں گے کسی پولیس کرمی کو پورا ویروت پردیش شاندی پوروک رہے گا ہم تو بھلکل سواگت کرتے ہیں ہم تو چاندتے ہیں یہ گانڈی کا دیش ہے گماتمہ گانڈی کا دیش ہے شاندی پوروک رہے ہیں ہم ان کا سواگت کرتے ہیں پر تو ان کے آندولن سے پہلے ان کو آئی نہ تو ان کے پردیش شدیک سی پی جو چی جی تیئیس مہی کو دکھا چکے ہیں جب انہوں نے خود نے پریس کانونڈبینس میں کہہ دیا تھا کہ دوہزار تیرہ سے ہی دوہزار تیرہ میں بھی برستہ چارتہ اس کا ان کے پاس میں جواب ہے کیا اس کے علاوہ ان کے کہندری جل شکتی منتری گجندر سنگ جی راٹوڈ نے کہا تھا تو مرائندر سنگ جی راٹوڈ صاحب کی سرکار بنا دو ای آر سی پی را دوں گا تو ان دونوں کتنوں سے ان کی منودشہ اور یہ جنتر تو کس طریقے سے چھل رہے ہیں کس طریقے سے جنتر کے ساتھ جواب دیجئے گا جو پیادرشی جی نے پوچھا ہے جنتر کو پتا ہے دیکھیں جواب تو دیویا مدیڑا کا دینا چاہیے جو ایک مہیلا ویدائق ہو کر جودپور میں اپنی CONSTANCY میں کہتی ہے میری بات کا آپ جواب دیتا دیویا مدیڑنا کا میں دے دوں گا جواب اس میں دیویا مدیڑنا کہتی ہے تو اس کا سواب سرکار کی طرف اس کا جواب میں دے دوں گا رجائن گودا جی کو جواب دیا نا رجائن گودا جی کو جواب دیا نا اس کا جواب اس کا جواب بھارت سنگ جی سے لیجئے جو روج مکھے منتری کو پتر لکھتے ہیں کہ آپ سے بھرست سرکار راجستان میں کوئی چلا ہی نہیں سکتا اس کا جواب راجندر گوڑا سے لیجیے جو راجندر گوڑا آپ کے سرکار کا منتری ویدان صفحہ میں کھڑے ہو کر آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے راجستان میں آپ نے پچپن مہینے میں جس طرح کی اراجکتہ پھلائی ہے دس لاکھ سے ادا مقدمیں ایک لاکھ نپہ ہزار سے ادا مہینہ تیچار کے مقدمیں اب آپ ایک دور سے سوال ہی پوچھتے رہیں گے جواب نہیں دیں گے تو پھر بتائیے کیسے ہوگا آپ ان سے سوال پوچھ رہے ہیں آپ ان سے سوال پوچھ رہے ہیں آپ جواب دینے ہیں سنگیتہ میں میں آپ سے سوال کرتا ہوں سنگیتہ میں آپ نے سب سے زیادہ مہنگی بجلی سب سے مہنگا سنگیتہ جی یہ جواب بی جے میرے گوہ آپ یہ بتائیے کہ کوئی جو پردرشن ہوتا ہے حال فلال میں بی جے پردرشن جن کا میں نے مہلا مورچہ کا ذکر کیا بھارتی جنتہ یوہ مورچہ کے پردرشن کا ذکر کیا اور تیرہ تاریخ کو جو پچھلے تیرہ جون کو جو ہوا تھا پردرشن بی جے پی کا اس کا ذکر کیا کیا لاتھیاں جب برستی ہیں وارٹر کینن کا استعمال ہوتا ہے بیریکیڈنگ توڑی جاتی ہیں تو اسی طرح سے یہ مانا جائے کہ ایک پردرشن سفل رہا ہے یا پھر شانتی پوروقت طریقے سے بھی آواز دور تک جاتی ہے دیکھئے پردرشن کرنے والے کے لیے بیریکیڈ پورے تھا ہے اس کے اوپر گندہ پانی پھیکتے ہیں گندہ پانی پھیکتے ہیں پچھے دل کے پردرشن کے اوپر کوئی نہیں گنگی صاف کرنے کے لیے تو بی جے پی رازمیتی کر رہی ہے ٹھیک ہے سنگیتہ جو دیکھئے جب بیریکیڈ اٹھتے ہیں صرف ہٹول ہوتی ہے گرفتاریاں ہوتی ہیں کسی کا ماتھا پھٹتا ہے تو پردرشن کرنے والا اپنا پردرشن سفل مانتا ہے کیونکہ یہ میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور ہے یہاں پہ گرفتار ہوتے ہوئے بھی لوگ سیلفی کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں ارے گرفتار ہو رہے ہیں یہ کسی بھی ایک پارٹی کا نہیں ہے یہ ہر پارٹی کا ہے یہ ہر پارٹی کے کارکرتا کا یہ ہے کیونکہ انہیں جسٹیفائی کرنا ہے آج سوشل میڈیا جس پرے سے لوپ پہ لوپ پہ چلتا جا رہا ہے لگاتار چلتا جا رہا ہے تو وہاں پہ اسے انفرمیشن پکپ کی جاتی ہے مینسٹری میڈیا کے لیے تو یہ چیزیں سب ہیں they are very good picture opportunities اور کوئی بھی ان سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتا چاہے کوئی بھی پارٹی ہو جہاں وہ سکتا میں ہو وہاں وہ اس سے بچنا چاہتی ہے جہاں بیپکشن ہے وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے لیکن اس پردشن کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جہاں اگر بی جے پہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک موقع ہے تو کانگریس اسے موقع سمجھ کے کیوں نہیں بنانا چاہتی کانگریس کے لیے موقع ہے کیا اس موقع کو بنائے گی وہ کانگریس کا بگاتار دعویٰ ہے کہ ہم نے اتنی اپلدیاں حاصل کیے چاہے ہیلتھ کیر ہو چاہے راشن ہو چاہے ٹینشن ہو چاہے فیول ہو ہم نے بہت کچھ کیا ہے تو کیا اتنے لابھارتی ہیں کیا ان کے کارکرتہ اور لابھارتی اتنے ہیں بلکل یعنی کانگریس کو بھی اپنی سرکار کے کام کو کیے ہوئے کو اور آگے لے کر جانا چاہیے میں اس پی بیتل سر ایک لاس میں آپ سے کمنٹ چاہوں گا یہ بتائے کہ سولہ جولائی کو جے پی نڈا صاحب نے اس کی شروعات کی تھی نہیں سہے گا راجستان اب کل سماپن کے طور پر سچے والے کا گھیرا کیا جائے گا اور پھر آگے بی جے پی پریورتن یاترہ کے طور پر ویروتردرشن کرتے ہوئے اپنے اس پوری کیمپین کو آگے لے جانا چاہے گی کل کتنا مہتپور دن بی جے پی کے لیے کل کہنا ہم سے بھارتی انتہ پارٹی پوری طاقت جھوکے گی اور یہ دکھانے کی کوشش کرے گی کہ ان کے پاس میں جن سمرتن ہے اور اسی لیے جو انہوں نے اپنی رنڈیتی بنائی ہے اور یہ محول بنانے کے کوشش کہ راجستان کے اندر جو موجودہ سرکار ہے اس کے خلاب محول بنتا جانا ہے بلکل بہت بہت شکریہ کرنا چاہوں گا چاروں میں اہمانوں کا پوری طاقت بی جے پی نے جھوک دی ہے کل کے اس نہیں سہے گا راجستان جناکروش مہا گھیراو کو لے کر دیکھنا ہوگا کتنا یہ سفل ہوتا ہے بھیڑ پیمانہ ہے لاتھی چار یا آنسو گیس کے گولے وارٹر کینن کا استعمال پیمانہ ہوگا یا پھر سرکار دباؤں میں آتی ہے اور سرکار دواب دیتی ہے اس کا تو وہ پیمانہ ہوگا ہے دیکھنا کل دلچسپ ہوگا کانگریس کی آگے کی کیاران نیتی ہوگی یہ بھی دلچسپ ہوگا لیکن سوال ٹائم ڈیبیٹ کا ہم نے پوچھا مہا گھیراو سے بی جے پی کو جنتا کا سمرتن ملے گا کیا ہاں یا نہ کیا آپشن تھے ہاں میں 49 فیصدی کا ہے نام 61% لوگوں نے کہا ہے لکشمی کان جی آج پہ تھوڑا حیران ہو رہے ہیں اچھا رج میں پڑھنے ہیں یہ دیکھیں ریاکشن یہاں پر آیا ہے زاہر طور پر دیکھتے آگے کیا کل کا سمرتن آپ کو ملتا ہے فلال ٹائم ڈیبیٹ میں آج سبھی کا بہت بہت سواگت بہت بہت دھنے بات اور آج ٹائم ڈیبیٹ میں فلالت